صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ام شریق قالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيَفِرَّ النَّاسُ مِنَ الدَّجَّالِ حَتَّى يَلْحَقُ بِالْجِبَالِ قَالَتْ ام شریق قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهُ فَأَيِّنَ الْعَرَبُ يَوْمَ اِذِنِ قَالَ هُمْ قَلِيلٌ حضرت ام شریق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرور لوگ دجال سے بھاگیں گے دجال سے بھاگتے رہیں گے حتی يَلْحَقُ بِالْجِبَالِ یہاں تک کہ لوگ پہاڑ سے جا کر مل جائیں گے پہاڑ پر جا کر ٹھہر جائیں گے قَالَتْ أُمُ شَرِقِ ام شریق کہتی ہے قُلْتُو میں نے کہا یا رسول اللہ فَأَيِّنَ الْعَرَبُ يَوْمَ اِذِنِ تو عرب اس دن کہاں پر ہوں گے جو کہ مشہور ہیں لڑائیوں میں ایک دوسرے کی مدد کرنے میں تو سارے لوگ پہاڑ پر بھاگیں گے دجال کے ڈر سے تو عرب کہوں گے ان کی لڑائییں گڑیں گے فرمایا ہم قَلِيلٌ وہ اس دن دوانے میں کہوں گے بہت تھوڑے ہوں گے اور اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے کیونکہ دجال کے ساتھ تو خود ستر ہزار جہودیوں کی فوج ہی ہوگی جن کو لے کر یہ چل رہا ہوگا تو پھر وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے اُن زمانے اور یہ دجال جو ہے یہ ایک اوہت پہاڑ کے پیچھ آگا ٹھہر جائے گا اتھے آگا نہیں بڑھے گا یہیں سے فرشتے اس کو موڑ دیں گے تو یہاں تک کہ وہ پہاڑ سے جا کر لگ جائیں گے پہاڑ پر جا کر ٹھہر جائیں گے تو اس دن عرب کہوں گے فرمایا اس دن وہ تھوڑے ہوں گے وَأَنْاَنَسِنُ اب یہ امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا اب امام مسلم کی جو روایت کرنے کے جو انداز ہیں ان کے جو کیا کیا شرائط ہیں جس کی بنیاد پر ان کی حدیثیں جو ہیں پہلا درجہ بخاری کا ہوتا ہے اور پھر مسلم کا ہوتا ہے تو عام بخاری کی جو حدیث وہ لینے کو فضیلت جو حاصل ہے ان کی جو شرائط ہے وہ بہت زیادہ آلہ درجہ کی ان کے یہاں جو ہیں معاصر یعنی جو راویوں کے اندر جو پائے جانا چاہیے اسباب اگر ان میں سے کوئی بھی پائے جا رہا ہے کمی پائے جا رہا ہے سوئے حفظہ ہے کمزور حفظہ ہے یا انہوں نے بعد میں روایت بیان کرنا کی کہ وہ پہلے بیان کرتے تھے تو کچھ اور پھر کتابیں جل گئی ان کی انہوں نے بیان کی یا کسی ایسی طرح کے سے کسی ایک میں ملوث ہے راوی دھوکہ دینے والے ملوث ہے یا تو ایسی تمام منیات پر وہ جو ہیں پھر روایت نکلتے تو جس محدث کی جو زیادہ ہیں شرطیں اس حضاب صرف کی پائے بھی بلند ہے ان انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ يَتَّبِعُدْ دَجَّالَ مِنْ يَهُودِ اَسْفَحَانِ سَبْعُونَ عَلْفًا عَلَيْهُمُتْ تَيَالِسَتُ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عن سے روایت ہے وہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دجَّال کے پیچھے رہیں گے یہودی اَسْفَحَانِ کے ستر ہزار یہودی دجَّال کے پیچھے ہوں گے تو یہ اَسْفَحَان جو ہے اس میں کیا ہے ہمزہ کے کسرے کے ساتھ بھی جائے دے اور فتح کے ساتھ بھی اور یہ اَسْفَحَانِ کے ستر ہزار یہودی اس کے ساتھ ہوں گے اَسْفَحَانِ اب کیا ہوں گے اُن پر تیالیسہ ہوں گے یعنی اُن پر ایسے کپڑے ہوں گے سر ڈھاپنے والے چادرے کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ کپڑا اُڑ لیا جاتا ہے سر پہ سے تو اُن کے اُوپر کیا ہوں گے چادرے ہوں گی اب یہ کلر تو نہیں اب حضور علیہ السلام نے بھی اس طرح کی ہے کیا آپ سے پہننے کا یہ کہ یہ پہلے پہنتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں پہنا یا یہ کہ یہ بعد میں ہوں گے تو تو حضور علیہ السلام سے بھی اس طرح کی مربی ہے روایہ کہ وہ جیسے آج دیکھتے نہیں وہ لگاتے ہیں ہاں عربی لوگ عربی لوگ لگاتے ہیں ہاں تو لیکن اس سے یہ نہیں کہیں گے جیسے ابن قیم وغیرہ نے کہا کہ اس پر کہا کہ صحیح ہے یہ اس طرح ہم جو لگاتے ہیں تو اب حدیث میں جو مضمت کی گئی ہے وہ اس وقت کی ہے جو بات میں کریں گے تو اس سے حضور علیہ السلام نے بھی اس کو اپنایا اور حضرتِ آنس سے بھی ایک روایت ہے کہ انہوں نے ایک جماعت کو دیکھا جن پر تیار لساتی فرمایا کہ ہاولا یہودو خیبر تو یہ فرمایا کہ یہودو یہ خیبر کے یہود ہیں کہ تیار لسہ یہ اس وقت میں یہودیوں کا شعار ہوتا تھا تب اس لیے فرمایا گیا پھر یہ اس زمانے میں جو ہے یہ ختم ہو گیا تو اب یہ مباہ کے طور پر رہے گیا اب ایسا نہیں کہ اگر یہ کہہ رہے گا کوئی تو نہ روگا جیسے کہ پہلے یہودیوں کا شعار ہوا کرتا تھا آج سارا یہ مسلمان اس میں ملوث آلہ حضرت عزی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ستر مسائل ستر سے زیادہ مسائل جن پر عمل نہیں ہو رہا کتاب ہے مفتی نظام صاحب کی فتہ و رزویہ سے ستر سے زیادہ مسائل جو ہیں وہ آج کے دوانے میں اس پر عمل نہیں جیسے کہ آلہ حضرت نے فرمایا کہ پنکھے کا استعمال بجلی کا استعمال پنکھوں کا استعمال مساجد کے اندر استعمال کر رہا آج ہو رہا کہ نہیں سب چکا لڑکیوں کو پڑھ لکھنا نہ سکھایا کیونکہ اس زمانے میں خطوں کتابت یہ تو ہوتی تھی وہ اور مقصد کے لئے اپنائی جاتی تھی تو زمانہ بدلنے سے مسائلوں میں چینجنگ آتی ہے اب کتاب پڑھ لیجئے گا وہ ہوگی نیٹ پڑھ ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاتی دجال و محرم علی ان ید خلا نقاب المدینہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال آئے گا حالا کہ اس پر مدینہ کے راستوں میں داخل ہونا حرام ہو چکا ہے وہاں محرمون اور اس پر ممنوع ہیں یعنی اس پر کہ وہاں مدینہ کے راستوں میں داخل ہو نقاب نون کے کسرے کے ساتھ اور وہ دو پہاڑوں کے درمیان کا راستہ ہوتا ہے انقاب جمعاتی اس کی تو پہاڑوں کے درمیان تو وہ مدینہ کے راستوں کے درمیان داخل ہونا اس پر حرام ہو چکا ہے فَيَنْزِلُوا بَعْدَ السِّبَاحِ تو بعض وہ کھاری زمین میں اترے گا کوئی کھاری اور خشکی والی زمین میں وہ اترے گا جسے بنجر زمین میں ایسی کھاری زمین میں جو مدینہ سے قریب ہوگی فَيَا خُرُجُوا إِلَيْهِ رَجُلُنْ هُوَا خَيْرُ النَّاسْ اَوْ مِنْ خِيَارِ النَّاسْ تو اس کے پاس ایک آدمی جائیں گے اور وہ لوگوں میں بہتر ہوں گے یا لوگوں میں سے بہتر ہوں گے کہا گیا کہ وہ خضر علیہ السلام ہوں گے فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّكَ الْدَجَّالَ الَّذِي حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى حَدِيثَو تو وہ کہیں گے میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی وہ دجال ہے جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے جس کی ہمیں خبر دی تھی فَيَقُولُ الدَجَّالَ عَرَائِتُ مِنْ قَتَلْتُ حَادَا ثُمَّ اَحْيَئِتُو پھر اس دجال کہے گا اپنے ساتھیوں سے کہ بھلا بتاؤ اگر میں اسے قتل کر دوں پھر میں اس کو زندہ کر دوں حَلْ تَشُكُونَ فِي الْأَمْرِ تو کیا تم معاملے میں شک کروگے معاملے میں کیا میرے معبود ہونے میں خدا ہونے میں شک کروگے یا انہی سے کہے گا کسی آدمی کو بلا کر کہ کیا میں اس کو اگر قتل کر دوں پھر میں اس کو زندہ کر دوں کیا تم اس معاملے میں شک کروگے فَيَقُولُ النَلَّهِ تو وہ کہیں گے نہیں فَيَقْتُلُوا سُمَّ يُحِي پھر اسے وہ قتل کر دے گا اور زندہ کر دے گا فَيَقُولُوا تو وہ شخص کہے گا جو ایک شخص جائے گا جو خضر علیہ السلام کی صورت میں وَاللَّهِ مَا كُنْتُو فِيْكَ عَشَدَّ بَصِيرَةً مِنِّي الْيَوْم تو وہ کہیں گے بَخُدَا میں آج تیرے بارے میں میری بصیرت اور زیادہ ہو گئی یا مَا كُنْتُو فِيْكَ میں آج سے زیادہ تیرے بارے میں بصیرت والا نہیں تھا پہلے مجھے عین الیقین تھا آج حق الیقین ہو گیا یا حق الیقین تھا آج عین الیقین ہو گیا پہلے مجھے یقین تو تھا لیکن آج میں نے آنکھوں سے دیکھ لیا آج مجھے تیرے بارے میں آج سے پہلے میں اتنی زیادہ بصیرت پر نہیں تھا فَيُرِيدُ الدَّجَّالُ أَنْ يَقْتُلَهُ تو دجان اسے قتل کرنا چاہے گا فَلَا يُسَلِّتُ عَلِيقِ تو لہذا وہ ان پر مسلط نہیں ہو سکے گا قابو نہ کہا سکے گا کیونکہ وہ بتایا گا ہے پیچھے تامبے گا ہو جائیں گے وہ تو ان کو کچھ نہیں کر سکے گا یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہاں پر کیا جگہ بتائی یہاں جگہ نہیں تھی تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کئی جگہ رہے گا پورے ہندو چاریس دن میں تو ہو سکتا ہے وہ کئی کئی جگہ اس کی ملاقات آتا ہے ٹھیک ہے تلیل مدینہ متصل ہونا مدینے کے خریب ہیں یا یہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ یہ ان کا جو ہے دوسرے لوگوں کو کرنے کے بعد ان سے آخری وصلہ ہونتا اور اور الگ الگ جگہ بھی ہو سکتی ہیں حضرت خضر علیہ السلام تو دنیا کے کہیں پر بھی ملاقات کر سکتے کسی سے ہو سکتا ہے کہ کبھی کسی سے ملاقات نہیں ہوتی وہ پتہ بھی نہ چلتا ہو وہاں ابھی ہو رہی رہتا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالا یاتی المسیح من قبل المشرق ہمتو المدینہ حتی ينزل دوبارہ احد حضرت ابو حرید اللہ تعالیٰ نے سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسیح دجال مشرق کی طرف سے آئے گا اس کا قصد و ارادہ مدینہ مناورہ کی طرف ہوگا یہاں تک کہ وہ احد پہاڑ کے پیچھے اترے گا سمہ تصرف الملائکہ تو وجہ ہو پھر ملائکہ جو ہے اس کے چہرے کو پھیر دیں گے قبل الشام شام کی جانب وہ ہنالی کا یحلی کو اور وہاں پر کیا ہو جائے گا وہ ہلاک ہوگا حضرت عیسیٰ کے ہاتھ ہو مقام لدھ کے قریب حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے اور وہ روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ مدینہ میں دجال کا رعب اور دب دبا اور اس کا ڈر داخل نہیں ہو سکے گا اور ان دنوں جو ہیں مدینہ منورہ کے ساتھ دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر دو فرشتے ہوں گے پہرہ دے رہے ہوں گے جو اس کو آنے سے روک دیں گے ابھی تو ساتھ دروازے نہیں ہے لیکن قربے قیامت مدینہ کے ایسی چار در سے گھر جائے گا جس سے ساتھ اس کے دروازے بن جائیں گے جس آنے کے مکہ میں تو نہیں اس طرح کی مدینہ میں اب یہاں سے دجال کی ذرا خبر مل لئی ہے کہ دجال ہے کہاں ان فاطمہ بنت قیس قالت سمیت منادیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینادی فاطمہ بنت قیس سے روایتیں فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی کو ندہ کرتے ہوئے سنا اعلان کرنے والے کو اعلان کرتے ہوئے سنا نماز تیارے نماز تیارے آجاؤں فاخرجتو ارل مسجدی تو میں مسجد کی طرف گئی فصلتو معا رسول اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نماز پڑھ یہ اُس زمانے کا واقعہ ہے جب مسجد میں عورتوں کے آنے کا جائز تھا پھر حضرت عائشہ حضرت عمر کے دور میں بند کر دیا گیا حضرت عائشہ سے لوگوں نے کہا حضرت عائشہ نے فرمایا اگر حضور بھی دیکھتے جیسے عورتوں نے کر رکھا ہے تو اب بھی بھی کیا کر دیتے حضور بھی روک لگا دیتے تو مسجدوں میں عورتوں کی نماز پڑھنے کا ہو سکتا ہے کہ مطلب ایسی جگہ ہو جو بلکل ان کے جانے کا راستہ بھی الگ ہو الگ ہی نماز کی جگہ ہونی ہو تو وہ پڑھ سکتی ہیں اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے جیسے کہ بازاروں میں شاپنگ کرنے جا رہی ہیں گھوم رہی ہیں اور چھوڑوں کے بغیر گھوم رہی ہیں اس اعتبار سے باز نے صورت حال جواز قرار دی ہے کہ مطلب اگر ایسا ہو اگر یہ صورتیں نہیں ہو سکتی تو پھر جانے کا جادت نہیں ہے جہاں مرد کا گزر ہو گیا مرد کا گزر ہو یا مرد آ سکتے ہو وہاں پر تو پھر ایسی صورت نہیں ہو سکتی شیعہ تو اندر ہی بلاتے ہیں آپ دیکھیں گے کسی ابھی محققین جو ہیں بعض لوگوں میں نے اس میں پڑھا کہ مطلب اور تو کہ جب اس سے نہیں روکا جا رہا ہے کہ وہ بازاروں میں جا رہی ہیں اور وہاں پر گھنٹے بزار رہی ہیں تو اگر اس چیز کی اجازت دے دی جائے کہ اگر وہاں پر ایسا احتمام ہے تو سوابی تو ملے گا انہیں کہ اس کی اجازت نہ دینا تو ان کی نمازیں بھی قضا ہو رہی ہیں بہت ساری ایسی ہوں گی کہ وہ نماز پڑھ سکتی دی لیکن نہیں پڑھ پا رہی ہیں لیکن جلدی لوگ زبان نہیں پھلتے کہتے ہیں کہ فخریتو ایل المسجدی تو اب میں مسجد کی طرف گئی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ لی فلمہ قضا صلاتہو جب آپ نے نماز مکمل کر لی جلسہ علیہ الممبری اوہیت حقو اور آپ ممبر پر بیٹھ گئے آپ مسکر آ رہے تھے حسنہ جہاں پر بھی آئے گا تو ہاں تبسم کرنے کے معنی میں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکر آیا کرتے تھے کہ یہ نہیں اس تبسم کی عادت پر لاکھوں سلام مسکر آ رہے تھے ایک مضمون بھی ہے اس میں معنامے میں میرا تبسم مصطفی معنامہ فیدان مدینہ میں تو مسکر آ رہے تھے فقالا فرمایا لَيَلْزَمْ كُلُّ انْسَانِنْ مُسَلَّاؤُ چاہیے کہ ہر انسان اپنی نماز کی جگہ پر ٹھہرا رہے کہ اعلام کر دیا رہیا کہ ٹھہر جائے ہر انسان اپنی نماز کی جگہ پر ٹھہر جائے سُمَّا قَال فِرْفِرْمَا حَلْ تَدْرُونَ لِمَا جَمْعَتُمْ کہ آپ جانتے ہیں میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُ عَلَمُ فرمایا اللہ رسول زیادہ جانتے ہیں فرمایا اِنِّي وَاللَّهِ مَا جَمَعْتُمْ لِرَغْبَتٍ وَلَا رَحْبَتٍ میں نے تمہیں کسی خوشخبری کے لیے اور کسی در کے لیے جمع نہیں کیا یعنی کوئی مالِ غنیمت آرہا ہو اس کی خوشخبری یا کسی دشمن کا خوف ہو اس وجہ سے میں جمع نہیں کیا ہے کہ آج میں تمہیں درانے کے لیے جمع کر رہا ہوں وَلَاكِنْ جَمَعَتُمْ لِأَنَّ تَمِيمَدْدَارِي قَانَ رَجُولًا نَسْرَانِي لیکن میں نے جمع کیا اس لیے کہ تمیمداری جو کہ نصرانی آدمی تھے فَجَا فَبَایَا وَاسْلَمَا تو وہ آئے انہوں نے بیعت کی اور اسلام لے آئے وَحَدَّسَنِ حَدِيثًا اور انہوں نے مجھ سے ایک بات بیان کی وَافَقَ الَّذِي كُنْتُ وَحَدِّسُكُمْ بِهِ اور یہ وہ بات بیان کی جو متفق ہے معافق ہے اس بات کے كُنْتُ وَحَدِّسُكُمْ بِهِ انیل مسیح دجال جو بات میں مسیح دجال کے بارے میں تم سے بتاتا تھا کہ وہ دجال ہوگا وہ آئے گا آج یہ دیکھ کے آرہے ہیں دجال کو تو میں جو تمہیں مسیح دجال کے بارے میں بتایا کرتا تھا حَدَّسَنِي أَنَّوُ رَقِبَ فِي سَفِينَةٍ بَحْرِيَّةٍ جب بحریہ آتا ہے تو یہاں پر ہوتا ہے بڑا جہاز سمندری بڑا جہاز سفینہ سے مراد تو انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ وہ ایک سمندری بڑے جہاز میں تھے مَا سَلَاسِنَ رَجُلًا تینس آدمیوں کے ساتھ مِنْ لَقْمِ وَجْزَام یہ قصے تھے قبیلِ ہاں تو قبیلِ لَقْمُ وَجْزَام سے تھے یہ دون آدمی اب تینس آدمی ہے قبیلِ لَقْمُ وَجْزَام سے تھے فَلَائِبَ بِهِمِ الْمَوْجُ شَهْرًا فِي الْبَحْرِي اب جو ہے موجے جو تھی سمندر کی موجے ایک مہینہ تک سمندر میں ان کے ساتھ کھیل کرتی رہی مطلب کبھی ادھر کو جا رہا ہے کبھی ادھر کو لہرے جو سمندر کی اس کو جہاز کو لے کے جا رہی تھی کھیل کرتی رہی اب اس کے بعد فَأَوْرَفُوْ اِلَا جَزِیرَةٍ تو پھر یہ ان لوگوں کو یہ لوگ پہنچ گئے ایک جزیرے کے طرح جزیرہ جو ہوتا ہے سمندر میں کوئی ایک سی چٹان جو جگہ ہوتی ہے تو وہاں پہنچ گئے حتی ہینا تقرب الشم جس وقت سورج گروب ہونے کے قریب تھا فَجَلَسُوا فِي أَقْرَبِ السَّفِينَتِي جمعہ اقارب آتی ہے چھوٹی کشتی زورق بولتے ہیں پھر یہ جو ہے چھوٹی کشتی میں سوال ہوئے کیا ہوتا ہے کہ بڑا سمندر میں جو جہاز ہوتا ہے وہ برکل کنارے تو نہیں آسکتا تو کیا ہوتا ہے پھر وہ کرنارے لانے کے لیے چھوٹی کشتی لگی ہوتی ہے پھر یہ لوگ ایک چھوٹی کشتی میں بیٹھ گئے فَدَخَلُ الْجَزِیرَةِ اور پھر یہ جزیرے پر اس پر داخل ہوئے فَلَقِيَتُهُمْ دَابَتٌ أَحْلَبُ قَسِيرُ الشَّعَرَ پھر ان سے جو ہے ایک بہت بڑے اور بہت موٹے بال والے کسرت سے بال والے ایک جانور نے ان سے ملاقات کی تو داب لاب تو اب ان سے جو ہے ایک احلب داب بھا یہاں لفظ مولا گیا ہے جو مذکر مونس دونوں پر اتنا ہوتا ہے صحیح ہے فَلَقِيَتُهُمْ دَابَتٌ أَحْلَبُ تو احلب کا معنی موٹا کسیر الشعر بہت زیادہ بال والے تو بہت زیادہ موٹے اور جانور بہت زیادہ بال والے موٹے جانور نے ان سے ملاقات کی ملا ان سے اب کہتے ہیں لَا يَدْرُونَ مَا قُبُ لَهُ مِنْ دُبُورِ مِنْ قَسْرَتِ الشَّعَرَ یعنی وہ اتنا زیادہ بال تھے اس پر کہ نہیں سمجھ میں آرہا تھا کہ اس کا اگلا حصہ اور اس کا پچھلا حصہ کیا ہے مِنْ قَسْرَتِ الشَّعَرَ بالوں کے قَسْرَتِ کے سبب سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ اس کا اگلا اور اس کا پچھلا حصہ کیا ہے بعد نے کہا کہ یہ جو تھا وہ داب بطل اردہ جو یہاں کھڑا ہوا تھا داب بطل اردہ جیسے کہ عبداللہ ابن عمر کی تفسیر میں یہ واخرج نہ لوں داب بطن سے مراد یہ یہ کہ یہ داب بطل اردہ ہے سکھو سکتا ہے وہ تو بندہ ہوا ہے ایک روایت ہے تو نہیں جان با رہے تھے کہ اس کا اگلا حصہ اس کا پچھلا حصہ کیا ہے کسروں کے بال کی کسرت کے سبب قَالُو تو انہوں نے کہا وہی لگا مانتا تیری حلاقہ تو بروادی تو کون ہے تو کیا چیز ہے عجیب دیکھ رہا ہے تو اس نے کہا جساسا کیا ہوں میں میں جساسا ہوں یعنی یہ جو انہیں ملاقات کی ان سے تو اس نے یہ کہا کہ میں جساسا ہوں اب اس کو گول سکتے ہیں جاسوسی کر پیچھے سے نگرانی کرنے والی ٹھیک ہے ان تلقو الہ حضر رجولی فی الدیر اب وہ لوگ چلے اس حضر رجولی فی الدیر تو اب وہ اس سے شخص کے ساتھ جو ہے وہ کہاں گئے کلیسہ کی طرف گئے کلیسہ جو ہوتا ہے پادریوں کا راہبوں کا جہاں پر وہ عبادت کرتے ہیں تو اس کی طرف وہ گئے تو انہوں نے کہا جساسا کیا ہے کہا کہ ایوہ القوم اے قوم جساسا کیا چیز ہے تو ان تلقو الہ حضر رجولی فی الدیر وہ انہیں لے کر کے یہ لوگ چلے گئے اس آدمی کے ساتھ کھاں پر کلیسہ میں چلے گئے ہیں فَإِنَّهُ اِنْ اِلَى خَبْرِكُمْ بِلَشْوَاقِ بلکہ ہم امریکہ سے کہاں ہیں ان تلقو الہ حضر رجول فی الدیر چلو اس آدمی کی طرف اس آدمی کی طرف جو کس میں ہے کنیسہ میں ان سے کیا کہاں اس نے جساسا کہ چلو وہاں ایک آدمی تمہارا انتظار کر رہا ہے کنیسہ میں ہے فَإِنَّهُ اِلَى خَبْرِكُمْ بِلَشْوَاقِ کیونکہ وہ تمہاری خبر کا زیادہ مشتہت ہے وہ تمہاری خبریں جاننا چاہ رہا ہے بلارا تمہیں قَالَ فرماتے لَمَّا سَمَّتْ لَنَا رَجُلًا تو کہتے ہیں جب اس نے ہم سے یہ چیز بیان کی کہ اس آدمی کے بارے میں فَرِقْنَا مِنْحَا انْتَقُونَ شَيْطَانًا تو ہمیں یہ خیال گزرا تو ہم نے یہ سمجھا کہ شاید وہ شیطانیہ ہوگی جب یہ ایسا آئے تو کوئی نہ کوئی وہ شیطانی ہوگی فَرِقْنَا مِنْحَا تو ہم نے اس سے خیال کیا کہ انْتَقُونَ شَيْطَانَ اتَل کہ وہ کیا ہوگی؟ شیطانیہ ہوگی قالہ فرماتے ہیں فَنْتَلَقْنَا سِرَان ہم تیوی سے چلتے ہوئے چلے گئے حَتَّى دَخَلْنَا الدَّئِر یہاں تک کہ ہم کنیسہ میں داخل ہوگئے فَإِذَا فِي آذَمُوا اِنسَانِ مَا رَائِنَا وَقَتُو قیم ہوگیا چلیں یہ ترہی ہے ہاں ہاں جب اس نے ہم سے ایک آدمی کا بیان گیا تو ہم نے اس سے یہ سمجھا کہ وہ شیطانیہ ہوگا وہ جس کے بارے میں بتایا جو پادریوں وغیرہ کا عبادت گاہ ہوتا ہے چرچ وغیرہ اس کو کھولتے ہیں